موسیقی موسیقی خطب جمعہ مسجد حرام بطاریخ آٹھ زیقادہ 1442 ہجری بمطابق 18 جون 2021 اسوی بعنوان محاسن اسلام خطیب فضیلت الشیخ امام کعبہ عالی جناب ڈاکٹر اسامہ خیات حفظ اللہ ترجمہ باعواز ذل الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے اس کی اطاعت کی اور اسے دوست بنایا وہ اسے عزت عطا فرماتا ہے اور جس نے اس کے ساتھ شرک کیا اور اس کی نافرمانی کی اسے زلیل کرتا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں نہیں اس کے علاوہ کوئی رب ہے اور نہیں اس کے سوا کوئی معبود میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول آئیں اس کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کی چیدیں ہیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندوں رسول محمد پر اور ان کی آل اور ان کے صحابے کرام پر اما بعد اے اللہ کے بندوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کے سامنے اپنے کھڑے ہونے کو یاد کرو اللہ نے فرمایا جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالی کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے قیامت کے دن کے لیے سب سے بہتر توشہ اختیار کرو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہیں دھوکے دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے اللہ کے بندوں صحیح منہج اور درست مسلک مخلص اقل مندوں کو اللہ کی نعمت و اکرام کو ہمیشہ یاد کرنے پر اُبھارتا ہے اس لیے کہ اسی نے ان کے دلوں کو ایمان کے نور و یقین کی پختگی سے زندہ کیا انہیں اس حق کی طرف رہنمائی کی جسے اللہ کے تمام رسول لے کر آئے ہیں انوارِ ہدایت نے انہیں ڈھاپ لیا چنانچہ انہوں نے گمراہوں کی گمراہیوں اور جہالتوں کو دیکھ لیا جن میں وہ گمراہ لوگ اوندھے مو پڑے ہوئے ہیں جن سے ان کے لیے کوئی رہائی نہیں ہے جن کی تاریخیوں سے ان کے لیے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے اور جن کے برے انجام سے ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے ارشادِ ربانی ہے ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے کیا ایسا شخص شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریخیوں سے نکل ہی نہیں پاتا ہے اسی طرح کافروں کو ان کے عامال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری اور اس کی شریعت کی اتباع اور نادان خواہش پرستوں کی پیروی سے بچنا ان کے لیے ضروری و لازم ہے اور ان پر آیت کی گئی ذمہ داری ہے جیسا کہ اللہ سبحانہوں نے اپنی مخلوق کے سب سے معزز شخص صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو اپنے اس قول میں اس کا حکم دیا ہے پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑے یہ آیت اس دین کے کمال اور اس ملت حنیفی اور شریعت محمدی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کوئی عبارت اس کے کمال کو نہیں پا سکتی کوئی وصف اس کے حسن کا ادراک نہیں کر سکتا اقلا کی عقلیں گرچہ وہ کسی کامل ترین شخص کی عقل پر اکٹی ہو جائیں پھر بھی اس سے بہتر کی تجویز نہیں پیش کر سکتی کامل و فازل عقلوں کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے اس کے حسن کا ادراک کیا اور اس کی فضیلت سمیت اس بات کی گواہی دی کہ دنیا میں کوئی شریعت اس سے زیادہ کامل و برتر اور عظیم نہیں آئی یہ بزات خود شہادت دینے والی بھی ہے اور اس کے لیے شہادت بھی دی گئی ہے یہ حجت بھی ہے اور اس کے لیے حجت بھی پیش کی گئی ہے یہ دلیل بھی ہے اور دعویٰ بھی اگر رسول اس پر کوئی برہان لے کر نہیں آتے تو بھی وہ خود ہی برہان و نشانی ہونے اور اللہ کی طرف سے ہونے کی گواہی دینے کے لیے کافی تھی پوری شریعت اللہ کے کمال علم و حکمت اس کی رحمت بھلائی اور احسان کی وسط کی گواہی دے رہی ہے ساتھ ہی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ غائب و حاضر کا احطہ کیے ہوا ہے اور آغاز و انجام کا پورا علم رکھتا ہے اور اس بات کی بھی گواہ ہے کہ یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کی ہیں اس نے ان پر کوئی ایسا انعام نہیں کیا ہے جو اس بات سے بڑھ کر ہو کہ اس نے انہیں اس شریعت کی ہدایت دی انہیں اس کے ماننے والوں میں سے بنایا اور انہیں ان لوگوں میں سے بنایا جن کے لیے اسے پسند کر لیا اور جنہیں اس کے لیے پسند کر لیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان جتلایا کہ اس نے انہیں اس کی ہدایت دی ارشاد ربانی ہے بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا برا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول انہیں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گھمراہی میں تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس شریعت کے عظیم احسان کا تعارف اور یاد دہانی کراتے ہوئے اور انہیں اس کے ماننے والوں میں سے بنانے پر اس ذات کا شکر بجا لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس دین کو جسے ان کے لیے چنا ہے کمال سے متصف کیا اور اس نعمت کو جس سے انہیں بھرپور نوازہ ہے تمام سے متصف کیا ایسا کر کے دین کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ اس میں کوئی نقص عب اور خلل نہیں ہے اس میں کوئی بھی چیز کسی طور پر حکمت سے باہر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے حسن و عظمت میں کامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو تمام سے یہ بتانے کے لیے متصف کیا کہ وہ ہمیشہ رہے گی اور جاری رہے گی اور اسے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے نہیں چھینے گا بلکہ اس دنیا میں اور آخرت میں اسے ہمیشگی اور دوام عطا کر کے پورا کرے گا ان کی بات ختم ہوئی اے اللہ کے بندو تو کیا دین سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے جسے اللہ علیم و حکیم نے اپنی مخلوق کے لیے پسند کر لیا ہو جسے اس کی ذات تک پہنچنے کی راہ بنایا ہو اس کی خوشنودیوں مغفرت اور بلند جنتوں میں داقل ہونے کا راستہ بنایا ہو جسے زمین میں اس امت محمدیہ کی سربلندی اور اشتحکام کا سبب بنایا ہو جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے احمد نے اپنی مسند میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح سند سے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو رفعت ملکوں میں اشتحکام اور فتح نسرت اور دین کی سربلندی کی خوشخبری سنا دیں ان میں سے جس نے بھی دنیا کے لیے آخرت کا عمل کیا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اللہ کے بندوں اصحاب بصیرت جب ان پر تلاوت کی جانے والی اللہ کی ندا کو سنتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ اسے کان لگا کر سنیں اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہیں اس لیے کہ یہ ایسی دعوت ہے جس کی بجا آوری سے دل زندہ ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو کارساز اور قابل حمد و سنہ ہے جو چاہے اسے کرنے والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علا وہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں وہ عظیم عرش والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندوں و رسول محمد پر اور ان کی آل اور ان کے صحابے کرام پر اما بعد اس شریعت محمدی اور ملت حنیفی کے محاسن شمار سے زائد اور گنتی سے بالا تر ہیں اس کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے ذریعے روح و نفس مال و عقل اور عزت و عبر کی حفاظت کی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ناحق کسی ایسے نفس کے قتل کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے زنا کے ذریعے بستروں کو ناپاک کر کے عبروں کے پامال کرنے کو حرام قرار دیا اور اس نے ان تمام چیزوں کے استعمال کو منع کیا ہے جو عقل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں یا اس میں کمی پیدا کرتی ہوں جیسے شراب ڈرکس اور نشہ آور چیزیں اور لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے کھانے سے منع کیا ہے خواہ اس کی شکل و صورت میں جو بھی شکل و صورت اس کی ہو اللہ تعالی نے شریعت اسلام کے ذریعے پوری مخلوق کے مابین انصاف کے اصولوں کو راسخ فرمایا خواہ وہ مسلم ہو یا کافر عربی ہو یا عجمی کالا ہو یا گورا مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا اور اللہ کے تقوی کو ان کے مابین باہمی فضیلت کی بنیاد بنایا ارشاد ربانی ہے اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کمبے اور قبیلے بنا دیئے ہیں اللہ کے نزدیک تم سب میں بعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے اللہ تعالی نے عظیم ربانی شریعت میں ہر انسان کے حق کی حفاظت کی ہے اور اس کے اوپر جو واجب ہے اس کی وضاحت کی ہے انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے شریعت اسلام کے علاوہ بہت ساری انسانی شریعتیں بن چکی ہیں لیکن یہ شریعت ان تمام شریعتوں کی کمزوری اور کمی سے محفوظ ہے اس نے انسان کے مرتبے کو بلند کیا اس کی کرامت کی حفاظت کی اور اسی لیے حقیقی مومن کو اس بات میں کوئی حیرت و شک نہیں ہوگا کہ اس کے رب کی شریعت اور اس کا دین و طریقہ ہی دنیا و آخرت میں نجات کی راہ اور سعادت کا راستہ ہے لیکن جس نے اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیا اس کے حکم کی مخالفت کی اس کی راہ سے الگ ہوا اس کے علاوہ دوسری چیز میں ہدایت و سعادت تلاش کی اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کا انجام بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا الہی مجھے تُو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا تُو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تُو بھی بھولا دیا جاتا ہے اللہ کے بندوں زندگی کی تنگی مال کی کمی اور ساز و سامان کی قلت سے نہیں ہے بلکہ وہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول اس بات سے ہے کہ انسان کو تمانینت اور راحت قلب نہ مل سکے اس کا سینہ تنگ و پریشان رہے گرچہ ظاہری طور پر اس کے پاس نعمتیں ہوں گرچہ جو چاہے پہنے جو چاہے کھائے جہاں چاہے رہے لیکن ان سب کے بات کا وجود اس کا دل بیچینی پریشانی اور شک میں ہو اور وہ ہمیشہ اپنے شک میں پڑا رہے اللہ کے بندوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو خاتم و رسول پر درود و سلام بھیجو اس لیے کہ تم اس کا اللہ کی کتاب میں حکم دیئے گئے وہ ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام بھیج اپنے بندوں و رسول محمد پر اے اللہ ان کے چاروں خلیفہ ابو بکر و عمر عثمانہ اور علی سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ و تابعین سے اور جو حق کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی پیروی کریں ان سے راضی ہو جا آمین یا رب العالمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اور دین کے قلعے کی حفاظت فرما اس ملک کو امن و اتمنان والا ملک بنا دے اور دنیا کے تمام ممالک کو امن و اتمنان والا ملک بنا دے اے رب العالمین اے اللہ ہمیں ہمارے ملک و مؤمن امانز کے ساتھ رکھ ہمارے سربراہان مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک کی اور بندوں کی بھلائی ہے ہمارے ولی احد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک کی اور بندوں کی بھلائی اور مفاد ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی عطا فرما دے ہمارے دلوں کا تذکیہ فرما دے تُو ہمارے دلوں کا سرپرست اور والی ہے اے اللہ تُو ہمارے دین کی حفاظت فرما دے اے اللہ تُو ہمارے لئے دنیا میں ہمارے لئے ہماری اصلاح فرما دے اور ہمارے لئے آخرت میں ہماری اصلاح فرما دے اے اللہ ہم تم سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما برائیوں سے روک دے دور کر دے اے اللہ ہماری دعاوں کو سن لے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں نعمتوں کے زائل ہونے سے اچانک مصیبت کے آنے سے اور ہر طرح کی ناریازگی سے اے اللہ اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں سے تُو ہمارے محفوظ فرما دے اے اللہ اپنے اور ہمارے دشمنوں سے تُو ہمارے لئے کافی ہو جائے اے اللہ ہم تمہیں ان کے سامنے کرتے ہیں اے اللہ تُو ہمیں ان سے محفوظ کر لے اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے اے اللہ ہم ان کے شروں سے پناہ مانگتی ہیں اے اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما دے انہیں محفوظ کر دے اے اللہ ہر طرح کی بیماری سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہر طرح کی بیماری سے ہم پناہ چاہتے ہیں مولا برس سے پور سے ہر طرح کی بری بیماریوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں اور درود و سلام نازل ہو تیرے بندہ و رسول محمد اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے